موسیقی کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا دینے ایک گھنٹہ بھی نہیں دینا پڑتا آج کتنے پیسے تمہارے ہیں اگر آپ دیکھیں تو سکس تھاؤزنڈ ڈالرز تو ہے ہی ہے دس سال بعد بل گیٹس کو کمپیٹ کرنے کا ارادہ آپ کا بل گیٹس کو سکائے اس دے لیمٹ جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی میں یاسر جنجوہ ٹیم ٹرینرزہ پاکستان کی جانب سے آپ کو خوش آمبیب کہتا ہوں آج کے ہمارے گیست ہیں اماد حساق صاحب اماد حساق صاحب انیبلرز ٹیم کا حصہ ہیں اور ای کامرس کے بزنس میں یہ تقریباً دو سال سے ہیں اور ایمازون پہ کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ کامیابی دیا ہے اور یہ ایک سکسس سٹوری ہے ان کی جرنی ایمازون پہ کیسے سٹارٹ ہوئی اور ایمازون کے اوپر انہوں نے سفر طے کرتے ہوئے کیسے پیسے کمائے آئین سے پوچھتے ہیں اور ان سے جو معلومات ہم حاصل کریں گے وہ آپ کے لیے کیسے مفید ثابت ہو سکتی ہے اس کو ڈسٹس کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعی سچ ہے ایمازون سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں جی پھلکل اس میں دیکھیں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے آپ کے پاکستان میں جو سیلرز ہیں کافی سارے وہ ایمازون پہ بزنس 2014-16 سے کر رہے ہیں سو اس میں آپ دیکھیں کوئی اپنے کراچی کے منفیکشورز ہیں وہ اپنی جیکٹس بیچ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ اپنا سیال کورٹ سے سپورٹس کا ایکوپمنٹ بھیج رہا ہوتا ہے بات بتاتا کوئی نہیں تھا سو اب پاکستان والے ہم لوگ اتنے خوش قسمت تھے کہ ہمارے پاس ایسے منٹورز آئے جنہوں نے بتایا کہ جی وہ بھی اس بزنس کو کر رہے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا سو اس میں کوئی بھی ایسی چیز میں کہوں گا نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ سچائی ہے آپ خود اپنے پیسے کو یوز کر کے ایمازون کے اوپر بزنس کرتے ہیں اپنے پیسے کو خود یوٹلائز کرتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ مطلب کوئی بھی اس میں اندر کوئی بھی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے یہاں پہ ماں سب میرا یہ سوال ہے آپ کے پاس کتنا سرمایہ تھا جب آپ نے ایمازون کے بزنس کو سٹارٹ کیا بلکہ جب آپ سیکھ رہے تھے تو پہلے آپ نے کوئی امونٹ کلیکٹ کر کے رکھی تھی کہ میں اس بزنس میں لگاؤں گا آپ کو کاروبار جب بھی کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کے پاس یہاں پہ مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اس میں کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں کسی کے پاس نہیں ہوتے تو اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسی ایک انڈسٹری ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں آپ اس سے بینفٹ اٹھا سکتے ہیں مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ شورسٹاپ پر ہے یہاں پہ اس انڈسٹری کے اندر کچھ بھی شورسٹاپ پر نہیں ہے اگر تو آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس میں بزنس شروع کر لیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو پھر آپ اس کی جگہ مارکٹ میں سرویسز دینی شروع کر لیں اور اس سے انشاءاللہ آپ کے پاس اتنا سرمایہ جمع ہو جائے گا کہ کل کو آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکیں اچھا یہ بڑی بیوٹی ہے اس بیزنس کی کہ اس کے اندر اگر آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے آپ نے جیسے کہ کہا کیونکہ پرگرام شروع ہونے سے پہلے بھی ہم یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک سٹوڈنٹ بھی اس کام کو کر سکتا ہے وہ سیکھیں اور سیکھ کے اپنی سرپسز آفر کر دے جو کہ میرے حال میں ہائی ڈیمانڈ ہے اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے لوگ ملیں تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے بغیر پیسوں کے اس کے لیے بھی تو پیسے جائیں اس کے لیے جی دیکھیں ہم لوگوں کا ایک کیونکہ اس بات پہ امپیسائز زیادہ نہیں کیا جاتا ہمارے پاس ایک اتنی بڑی گیدرنگ ہے 170,000 لوگوں کی اب ایک بندہ ہے وہ کسی ایسے شہر میں جہاں پہ ہمارا آفس بھی نہیں ہے یا جہاں پہ ہمارے منٹورز بھی موجود نہیں ہیں وہ صرف اس گروپ کے اندر آئے جو کہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہے اس گروپ کے اندر آئے پہلے تو ہمارے کچھ لنکس ہیں enablers.org start ہے enablers.org videos ہے enablers.org confused ہے اس طرح کے لنکس ہیں کہ جو بندہ confused ہے وہ اس کو پڑھ لے جو کچھ سیکھنا چاہتا ہے videos دیکھ لے اور اس میں اتنا زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ knowledge کا ایک خزانہ ہے اس کے اندر آپ اس status پہ پہنچ گئے تھے services provide کرنے والے status پہ تو آپ کس bracket میں پیسے کمال لیتے تھے دیکھیں جی service کا جو minimum minimum ہے like اگر آپ دو مہینے کام کو سیکھیں گے ایک دو مہینے آپ sellers کے ساتھ internship کریں گے تو کم سے کم bracket آپ کا 300 plus 300 dollars plus ہو جاتا ہے اور 300 to 500 کا bracket جو ہے یہ تو ایک average انسان جو ہوتا ہے جو کہ ایک normal جو بالکل basics جانتے ہوئے ہمارے پاس اس training میں آتا ہے so 300 to 500 تو ان کا bracket ہے اور جو maximum limit ہے وہ 1500 سے 2000 dollars تک جا سکتی آرام پہلی income کتنی آئیتی سر پہلی income آنی شروع ہوئی تھی جو کہ services دینی شروع کی تھی کام کو سیکھ کے ابھی product launch کر رہے تھے سو اس وقت آنی شروعی 400 dollars سے شروع ہو گیا تھا کچھ services ہیں listing promotion کی وہ میں کرتا تھا پلس اس کے ساتھ ایکت client کا کام کرتا تھا سو وہ 500 سے 700 ہو گئے سو ایک تو وہ تھا بر جب یہ ہوا تو میرا اپنا product launch ہو گیا تھا یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اپریل میں اپریل میں میں جب مجھے اس business کا پتہ لگ گیا تھا ساتھ ساتھ میں services دے رہا تھا جون کے اندر جو ہے وہ میں نے bootcamp join کیا اور سپٹیمبر کے اندر میں نے اپنا product launch کیا تھا یہ 2019 کی بات یہ 2019 کی بات کر رہا ہوں آج کتنے پیسے تمہارے ہیں آج میرا average اگر آپ دیکھیں تو 6,000 dollars تو ہے ہی ہے اور but اب season آگے آ رہا ہے so I'm hoping 10 سال بعد Bill Gates کو complete کرنے کا عادہ آپ Bill Gates کو obviously sky is the limit you never know what surprises comes your way ایک سال کے عرصے میں تقریباً ایک سال کے عرصے میں بہت ہی خوبصورت جرنی Amazon کی اوپر عمار صاحب نے کی اور ماشاءاللہ سے پہلے مہینے یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پانچ سو ڈالر تک earn کیے اور اب یہ جو ریشو ہے وہ پانچ ہزار کی بریکٹ کو پانچ ہزار UST کی بریکٹ کو ٹچ کر رہی ہے اور یہ محنت اور لگن اور مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں neighbors کا پارٹ ہیں اچھا عمار صاحب یہ بتائیے زیادہ در لوگوں کا interest کس بزنس میں ہے کیونکہ اس میں کیونکہ multiple types ہیں بزنس کی services provide کرنی ہیں تو virtual assistant بن جائیں کسی کا بنا بنایا product ہے پھر برینڈ ہے اس کو خرید کے دوبارہ بیچ دیں wholesale کے لاتا ہے اور اپنا برینڈ خود سے بنا کے اس کو international market میں launch کر دیں Amazon کے platform کے تو تو وہ private label بزنس کلاتا ہے ان تینوں میں سے کیونکہ یہ تین شاید common ہے ویسے تو وہ بھی بہت سارے آپ کے پاس زیادہ تر لوگ کس business کی query لے کے آتے ہیں ہمارے پاس majority جو ہے وہ private label کی آتی ہے private label کیونکہ سب سے پرانا model جو ہے وہ ہم لوگ لوگوں کو اس کے بارے میں awareness create کر رہے ہیں سو اب اس کی اتنی زیادہ awareness create ہو گئی ہے کہ وہ private label کی ہوتی ہے بٹ اب کیونکہ پہلے option private label کا زیادہ تھا اب wholesale کا option آیا ہے تو with less capital with less risk ایک بندہ amazon کے opportunity سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ almost 50-50 ہے wholesale اور private label کے درمیان لوگ 50-50 کے ratio سے interest لے رہے ہوتے ہیں اور virtual assistant کا جو طبقہ ہے جس کے پاس یا پھر وہ ابھی life میں جاب کر رہا ہے بٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے سو وہ سارے لوگ جو ہے ورچول assistant کی training کی طرف یا ہماری listing promoters کی training ہے ان training کی طرف وہ لوگ آ جاتے ہیں بٹ selling کے حوالے سے wholesale اور private label کے almost 50-50 اور the beauty is کہ آپ wholesale کرتے ہیں آپ آپ کے لئے کرنا آسان ہو جاتا ہے عمار صاحب یہ wholesale کا نام جب جہن میں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے wholesale ایسے یہ راجہ بزار سے یا لہور شالمی سے ہم نے کو بڑا تمان پھانا ہے اور wholesale میں distribute کیا چیز ہے wholesale ایسا ہوتا ہے جو already renowned brands ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر اس کے اندر کوئی brand چلتا ہے let's say پیمپرز کا بیبیز کا کوئی product ہے ٹھیک ہے جی سو وہ renowned brands ہوتے ہم ان کے ساتھ accounts کھولتے ان کے products ہم وہی سے خریدتے اور amazon پہ اوپر اس کو sell کرتے ہیں so basically اس میں نہ ہم نے manufacturing کرنی ہے نہ ہم نے کسی product کی marketing کرنی ہے already وہ product ڈھونڈنے ہے جو کہ اچھے sale ہوتے ہیں ان products کے wholesaler کو contact کرنا ہے ان authorization لینے ہے اور پھر ان سے authorization لینے کے بعد ان سے مال خرید کے ایمازون کے اوپر بیچ نا ہے so that is the wholesale model آسانی سے مل جاتی ہے جی اس میں آسانی بھی ہوتی ہے مشکل بھی ہوتی ہے بعض وقت آپ 30 30 wholesalers کو contact کرتے ہیں وہ آپ کو جواب نہیں دیتے بٹ جو میں نے نوڈ کی ہے بیس تنگ کہ آپ ایک ہم آپ کو سکھاتے ہیں دیورنگ تریننگ اگر آپ اس کو اچھے سے فالو کرو تو آپ اپنا wholesalers کے اکاؤنٹ اوپن کر لو ہم آپ سے پرڈکٹ کا نام تو نہیں پوچھتے لیکن کس ایریا کے پرڈکٹ کو آپ نے ڈج کیا جو میں نے جو پرائیویٹ لیبل کے ہیں میرے دونوں پرڈکٹ ہیں وہ دونوں home and kitchen کے مطلب گھر کے استعمال کی چیزیں اور اسی چیز پہ ہم امپسائز بھی کرتے ہیں کہ وہ چیزیں سیل کی جائیں جو کہ گھریلو استعمال کی ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ in demand رہتی ہیں ایسی چیزیں جو ہمارے پاکستان کے آرام سے بیکنگ کرتے بیکنگ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر نائلز ہوتے ہیں پھر ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70% سیم ہی ہے آپ ماشاءاللہ صلی اللہ جب اتنے لیبل پہ پہنچ کے آپ کا product بکنا شروع ہو گیا آپ کو اب آکے کتنے گھنٹے کام کرنا پڑتا دن جی اب اگر پرائیویٹ لیبل کی بات کرے تو مجھے ہارڈلی ایک گھنٹہ بھی نہیں دینا پڑتا مجھے صرف ڈیلی ایک اپنے سیلز دیکھنی پڑتی ہے کہ میری سیلز کتنی ہیں انونٹری لیولز کیا ہیں کسی کسٹمر کا دیکھیں بزنس مین میں تو تقریبا کوئی سات سال سے بزنس کر رہا ہوں جاب چھوڑنے کے بعد سے بزنس کر رہا ہوں تو مجھے اس دوران میں ایک بزنس تو میں کر رہا تھا مجھے اس وقت کوئی ایسا بزنس تقریبا پانچ سالوں میں کوئی ایسا بزنس نہیں ملا جتنے بزنس آپ کو ملیں گے آپ سرمایہ لگائیں گے مارکٹ میں کریڈٹ فلوٹ کریں گے ہر ایک کوئی آپ سے کریڈٹ میں پان لے گا کوئی بھی آپ کو پیمنٹ نہیں کرے گا اور وہ بہت پینفل سرکل ہے کہ پچاس لاکھ بھی لگا دو تو مارکٹ میں آپ کے پیسے بھومتے رہتے ہیں یہاں پہ سیدھا سیدھا کام ہے آپ نے اپنی انیونٹری بھیجی ہے وہ جیسے ہی سیل ہوتا ہے پندرہ دن کے اندر آپ کو پیمنٹ آ جاتی ہے اس کی یہاں پہ نہ میں اپنے پیسے کسی اور کو دینے ہے جو پیسے میرے ہیں وہ میں اپنے سے انکم آنی شروع ہوئی ہے سو آبیس لی انویسٹ کریں گے بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی اچھی آپ پیسے ملے گی اچھا امار صاحب یہ نہ ہو کہ ایک بندہ ہے اور وہ اس کے اندر اپنے پیسے لگا دے چلے ہم کہتے ہیں پانچ لاکھ روپے پاکستانی لگا دیے بلکل اسی طرح سے شاید کوئی اچھی سے اچھی یونیورسٹی آپ کو ڈگری دینے کی گیرنٹی تو کرتی ہے اگر آپ اس کے امتحانات پڑھ کے پاس کرتے ہیں لیکن ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ اس سے مطلقہ نوکری حاصل کرلیں گے یا وہ کاروبار کرلیں گے اس کی گیرنٹی جو آج تک کی ڈیٹ میں اس بزنس کو کرنے کی چاہیے ہم آپ کی کپیسٹی میں آپ کو سکھا دیں گے لیکن اس میں کامیابی کیسے حاصل کرنے ہیں اور اس کی گیرنٹی اور اس میں لگائے سرمایے کو محفوظ رکھنے کی گیرنٹی نیبرز نہیں کرتا اگری دفعہ کسی نئے میمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک مجھے یاسر جنجوہ ٹیم پریندہ پاکستان اور اماد صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ